بسم اللہ الرحمن الرحیم ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ تو ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سینٹ الیکشن میں جو رات ویڈیو آئی علیہ ایدر گلانی کی اور اس کے بعد انہوں نے جو اطرافی جرم کیا اس کے سینٹ کے الیکشن پہ گہرے اس رات مراتب ہوئے ہیں حکومت کو اس سلسلے میں سینٹ کے الیکشن کے لیے ایک سو اکاسی جو ہیں ان کے اپنے امیدوار جو ہیں ان کے ساتھ موجود تھے جبکہ آصف علی زرداری نے بھی اسلامباد میں ڈیرے ڈالے ہوئے تھے اور رات کو بڑی اسلامباد میں سرگرمیاں جاری رہیں یوسف رضا گلانی بھی بہت متحرک رہے جبکہ دوسری طرف حکومت بھی بہت متحرک رہی اور اس نے اپنے تمام نراز عراقین کو تقریباً منا لیا کیونکہ کل جو وزیراعظم کی طرف سے لنچ دیا گیا تھا اس میں ایک سو چھتر عراقین قومی اسمبلی نے شرکت کی تھی تو جو اس وقت تک جو صورتحال سامنے آئی ہے اس میں ابھی تک جو ہے حکومتی امیدوار حفیظ شیخ کو برتری حاصل ہے اور یہ برتری ابھی تک ان کو تقریباً دس ووٹوں کی حاصل ہے لیکن تو ابھی تک یوسف رضا گلانی کو دس ووٹوں کی برتری حاصل ہے اور یہ برتری برقرار رہنے کی زیادہ امکان ہے چونکہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ حکومت کے امیدوار اب نہیں ٹوٹیں گے رات والی جو ویڈیو آئی جس میں یوسف رضا گلانی کو دکھایا گیا پی ٹی آئی کے عراقین کو بتا رہے تھے کہ ووٹ کو ضائع کیسے کرنا ہے اور اگر انہوں نے ان کے والد کو یوسف رضا گلانی کو ووٹ دینا ہے تو وہ کیسے دینا ہے تو یہ ساری صورتحال سامنے آنے کے بعد جو عراقین قومی اسمبلی تھے ان پہ پی ٹی آئی کے لیے مصبت اثرات مرتب ہوئے جبکہ پی ٹی آئی کے لیے جو ہے وہ نیگٹیو اثرات مرتب ہوئے اگرچہ اس سے پہلے جو کاؤنڈاؤن کیا گیا تھا جو حساب کتاب کیا گیا تھا اس میں صرف چند ووٹوں کا فرق تھا کہا یہ جا رہا تھا کہ حکومتی میں امیدوار جو ہیں حفیظ شیخ دو یا تین ووٹوں سے جیتیں گے لیکن رات کی جو ویڈیو آئی اس کے بعد حفیظ شیخ کو جو ہے مزید ووٹ ملے اور اس میں کافی تعداد ایسی تھی جو نراز اور حقین سے مثال کے طور پر سردار یار محمد رند بھی ووٹ نہیں دینا چاہتے تھے لیکن رات کو حکومت نے ان کو بھی رازی کر لیا اور وہ بھی ووٹ دینے پر امادہ ہو گئے اس سے پہلے ایمکی ایم بھی آصف علی زرداری کے رابطے میں تھی لیکن آصف علی زرداری سے رابطہ چھڑا کر ہاتھ چھڑا کر وہ دوبارہ حکومت کے ساتھ جا ملے اسی طرح کاف لیگ جو ہے ان کے کافی مطالبات سے تحفظات تھے خدشات تھے لیکن آصف علی زرداری کو بتا دیا کہ ہم حکومت کو ہی ووٹ دیں گے جس کے بعد یہ صورتحال واضح ہوئی کہ حکومت کے جو ایک سو اکیسی قومی اسمبلی میں ووٹ موجود ہیں وہ حکومت کو مل رہے ہیں اور چند جو ووٹ جن کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ وہ خراب ہوں گے یا وہ حاضر نہیں ہوں گے وہ دینے نہیں جائیں گے جن میں جماعت اسلامی بھی شامل ہے جماعت اسلامی گرچے پہلے پی ڈی ایم کو سپورٹ کر رہی تھی لیکن سوشل میڈیا کے دباؤ کے باعث سراج الحق اور ان کی پارٹی کو اس سے پیچھے اٹنا پڑا اور انہوں نے کہا کہ ہم وہ ووٹ دینے کے لیے بھی نہیں جائیں گے البتہ سندھ میں پی ٹی آئی کے کچھ اراکین کو پی ٹی آئی پیپس پارٹی جو ہے وہ توڑنے میں کامیاب رہی ہے اور بلوچستان میں بھی ایسی کچھ صورتحال پیدا ہونے کے امکانات ہیں لیکن پنجاب میں چونکہ سارا معاملہ ہی خوش اسلوبی سے ہو گیا تھا اس لیے وہاں کا تو کوئی اب جھگڑا ہی نہیں تھا لیکن خیبتونکہ کے حوالے سے تحفظات اور خدشیات موجود تھے وہ تو جب رزلٹ آئے گا تو ہم آپ کے سامنے پیش کر دیں گے لیکن قومی اسمبلی میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ حفیظ شیخ جو ہیں وہ دس ووٹوں کی لیڈ سے وہ جیت رہے ہیں یہ لیڈ بڑھ تو سکتی ہے لیکن یہ کم ہونے کے امکانات نہیں ہیں اور اگر کم ہوئے بھی تو ایک دو کا مزید فرق پڑ سکتا ہے لیکن اس وقت ان کے ووٹوں کی جو تعداد ہے وہ برتری ہے وہ دس ہے اس کی بنیادی وجہ جو ماہرین بتا رہے ہیں یہی ہے کہ پی ڈی ایم کی طرف سے جو لوز بال کروائی گئی اور علی حیدر گلانی کی جو ویڈیو پکڑی گئی اس وجہ سے یہ سارا جو ہے کھیل خراب ہوا ہے اور مصدقہ ذرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے عصف علی زرداری مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز کافی برہم دکھائی دیتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ایسے راکین کے ساتھ ملاقات تیہ بھی تھی تو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ ایسی کوئی ویڈیو نہ بنا پائے اور یہ ویڈیو کیسے بنی اور دوسری طرف ایک اور بات سامنے جو آئی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو راکین وہاں پہ موجود تھے کہا جا رہا ہے کہ چار ممران جو موجود تھے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پی ٹی آئی نے خود ہی یہ سارا کھیل کھیلا ہو تاکہ پی ٹی آئی کے راکین وہاں پہ جائیں علی حیدر گلانی کے ساتھ سعودے بازی کریں پھر وہ ویڈیو بنیں اور اس کو منظر عام پہ لائے جائے اور پھر پی ڈی ایم کو بدنام کر دیا جائے کیونکہ پی ڈی ایم کی قیادت پہ پہلے ہی یہ الزام ہے کہ وہ خرید و فروخت کے ماہر ہیں اس میں جناب میاں نواز شریف کے ایک چھانگا مانگا کا کس سے بڑے یاد کیے جاتے ہیں جناب آصف علی زرداری کی بلوچستان میں کوئی ممبر نہ ہونے کے باوجود وہاں پہ جادوگری کامیاب ہو جانا اسی طرح ان کا اسلامباد میں آکے بیٹھ جانا اور پھر ان کا یہ دعویٰ کرنا کہ وہ سرپرائز دیں گے حکومت کو تو لہٰذا کہا یہ جارہا تھا کہ بہت ٹاف ٹائم دے جائے گا حکومت کو لیکن حکومت نے اس سے بڑا ٹاف ٹائم دیا ہے کہ چار عراقین جو علی حیدر گلانی سے ملے انہی میں سے کسی ایک نے یہ ویڈیو بنائی اور یہ ویڈیو جو ہے بعد ازا میڈیا تک پہنچ گئی جس سے پوری پی ڈی ایم جو ہے بدنام بھی ہوئی اور ملک کے اندر ان کی جو پارٹی ہے ان کا جو گروپ ہیں گیارہ جماعتیں جو ہیں وہ ساری کی ساری بدنام ہوئی اور یہ جو ویڈیو ہے اس نے پی ڈی ایم کی قیادت کو کہیں کا نہیں چھوڑا اور میرے خیال کے مطابق اگر یہ ویڈیو منظر آم پہ نہ آتی تو کوئی بریک تھرو ہو سکتا تھا چونکہ انیس بیس کا فرق تھا کوئی زیادہ بڑا فرق بھی نہیں تھا بارہ ووٹوں کا فرق تھا اور غمان غالب یہی تھا کہ آصف علی زرداری سینڈرٹ کے الیکشن کی آخری راج جو ہے وہ اپنے فن کا جادو جگائیں گے اور جو یہ بیچ میں جو فرق ہے اس کو پورا کر دیں گے لیکن ویڈیو آنے کے بعد صورتحال یکسر بدل گئی اور پھر جب علی حیدر گلانی نے پریس کانفرنس کی تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا حق ہے کہ لوگوں سے میں ملوں اپنے والد کے لیے ووٹ مانگوں تو پھر اس کے بعد یوسف رضا گلانی اور بلاول بھٹو نے بھی ایسی ہی بات کی انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم لوگوں سے ووٹ مانگیں لوگوں سے ووٹ مانگنا یقیناً حق ہے لیکن ووٹوں لیکن ووٹ کے لیے یہ ترغیب دینا کہ ووٹ خراب کیسے کرنا ہے اور ووٹ دینا کیسے ہے پھر دینے کے لیے پیسے کیا ہوں گے تو یہ ایسی ترغیبات سے ساری بدنامی جو ہے وہ پی ڈی ایم کے خاتے میں آگئی ہے اس میں مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ بھی کافی دکھائی دیتے ہیں مریم نواز کے لیے بھی کافی سبکی ہوئی ہے آصف علی زرداری جو ہے وہ سب سے نراز ہیں کیونکہ یہ ساری بسات جو ہے آصف علی زرداری نے بچائی تھی اور توقع یہی کی جا رہی تھی کہ آصف علی زرداری جو ہے وہ سب پہ بھاری ثابت ہوں گے علیہ درگلانی کی اس کمزوری نے پوری پی ڈی ایم کے لیے مشکلات کھڑی کر دیں اور نتیجہ یہ ہوا کہ توقع یہ کی جا رہی تھی کہ اگر یوسف رضا گلانی یہاں پہ جیت نہ بھی پائے تو اگر حکومتی مرجن جو ہے وہ دو یہ تین ووٹوں کو رہ جاتا ہے تو عمران خان کے خلاف تقریبا یہ عدم اعتماد ہوگا اگر کچھ سیاسی ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت جو ہے وہ مطلوبہ تعداد ایک سو بہتر کی حاصل نہ کر پائی بے شک الیکشن جیت بھی جائے تو عمران خان کے خلاف یہ تقریبا عدم اعتماد ہوگا لیکن ایسی صورتحال نہیں ہے جب وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو حکومتیں اس کو اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد لیتی ہیں پھر وہ اور طرح کا جوڑ توڑ ہوتا ہے لیکن یہ چونکہ ایک نشیست کا الیکشن ہے جو جنرل سیٹ ہے اسلامباد کی سینٹ کے لیے لہذا حکومت کی اس کے لیے اپنی بھاگ دوڑا ہے اور اپوزیشن کی اپنی بھاگ دوڑا ہے اپوزیشن کا اپنا خرید و فروخت کا ایک طریقہ ہے حکومت کا اپنا ایک قائل کرنے کا طریقہ ہے لہذا جس طریقے سے بھی یہ ہوا حکومت نے اس کو مینج کیا اور اگر وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو اس کو جب مینج کرنے جائے گی حکومت تو وہ اور طریقہ کار ہوگا تو کیمرے اس وقت بھی موجود ہوں گے اور اس وقت بھی کوئی جو ہے وہ ایسی ویڈیو لیک کر دے گا جس سے پھر صبح کی ہو سکتی ہے لہذا یہ جو پی ڈی ایم کی طرف سے تاثر دیا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے اور اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے یہ بالکل آخری رات جو ہے اس وقت ضائع ہو گیا جب یہ ویڈیو سامنے آئی میرا خیال ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوتی تو یہ ویڈیو نہ لیک ہوتی چونکہ یہ ویڈیو جو لیک ہوئی وہ جہاں پہ لیک ہوئی جس چینل پہ سب سے پہلے چلائی گئی جو سب جانتے ہیں کہ وہاں پہ کیوں چلائی گئی اس کے بعد باقی چینلز پہ آئی لہذا یہ حکومت کے خلاف متحدہ پوزیشن کا جو پراپوگنٹا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے اور ہم جو ہے یہاں پہ سرپرائزنگ دینے کی پوزیشن میں یہ بالکل بے بنیاد تھا کیونکہ انہوں نے جو کھیل رچایا جو کھیل بسایا وہ پیسے کے بل بوتے پہ تھا جو پکڑا گیا لہذا یہ الٹا متحدہ پوزیشن کے گلے میں پڑ گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی ناکامی میں پی ڈی ایم کو ناکام بنانے میں خود انہی کا اپنا ہاتھ ہے یا یہ بری کام پی ٹی ایگر اکین اسمبلی نے کیا ہے کہ انہوں نے علی حیدر گلانی کو ٹرپ کیا بظاہر تو علی حیدر گلانی ان کو ٹرپ کر رہے تھے ان سے ووٹ مانگ رہے تھے ان کو اپنے باپ کو ووٹ دینے کے لیے قائل کر رہے تھے لیکن اس ویڈیو کے لیک ہونے کے بعد لگتا ہے کہ ارکین اسمبلی نے علی حیدر گلانی کو ٹرپ کیا پی ڈی ایم کو ٹرپ کیا اور یہ ویڈیو منظریں آم پہ آگئی اس طرح الیکشن سے پہلے ہی یہ تیہ ہو گیا کہ جیت جو ہے وہ حکومت کا مقدر ہے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ